بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہم البشرہ فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ صدق اللہ العظیم ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا عزیز بزرگو اس وقت ملک میں پورے ہندوستان کے اندر جو بحث بہت زیادہ زوروں پر ہے وہ ہیں یونیفرم سیویل کارڈ اور مسلم پرسنل لاغ مجھے اس حوالے سے دو چار باتیں ذکر کرنی ہے اور یہ مذہبی اعتبار سے قانونی اعتبار سے فائدے اور نقصان کے اعتبار سے یہ چیز کتنی مفید ہے اور کتنی نقصان دے ہیں سب سے پہلی بات اس موضوع کو بیان کرنی کی وجہ یہ ہے خود مسلمان کو اس بارے میں علم نہیں ہے کہ یہ ہے کیا یہ چل کیا رہا ہے یونیفرم سیویل کورڈ کیا ہے مسلم پرسنل لاغ یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ایک بات ارشاد فرمائی ہے لا اقراح فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے کسی کو زبردستی مسلمان بنانا ہے ہی نہیں ہے لا اقراح صاف ہے قرآن مجید میں اس لیے جو لوگ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ زبردستی مسلمان بنایا گیا ہے زبردستی اسلام قبول کروایا گیا ہے مذہب اسلام چاہتا ہی نہیں ہے زبردستی والا اسلام اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں صاف فرما دیا فَحَدَيْنَا قُنَّجْدَيْنَ ہم نے انسان کو دونوں راستے بتا دیئے ہیں خیر والا بھی جس راستے پر چلنا ہے وہ اس کی مرضی کی بات ہے لیکن اگر کوئی شخص مسلمان ہو گیا ہے اسلام پر آ چکا ہے تو اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے رب پروردگار نے اس کو جو باتیں کہیں ہے شریعت کی اس پر اس کو عمل کرنا پڑے گا ظاہر کی باتیں اگر وہ اس پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہوگا ہندوستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں نے کئی سو سال تک حکومت کی ہے اس زمانے کے اندر مسلمان اپنی مذہب پر اپنے قرآن پر حدیثوں پر وہ مکمل عمل کرنے والے تھے اور اس پر آسانی کے ساتھ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب اسلام کو وہ پریکٹس کرتے تھے اور فالو کرتے تھے وہی پر ملک میں دوسرے اور بھی باشندے تھے دوسرے اور بھی شہری تھے دوسرے اور بھی مذہب کے ماننے والے تھے وہ سب بھی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے تھے وہ دور گزرنے کے بعد انگریزوں کا دور آیا دوسرے سال تک تقریباً رہا اس وقت بھی بات یہی تھی ہر مذہب کا ماننے والا وہ اپنے مذہب پر عمل کرے گا انیس سو سیتالیس میں ملک آزاد ہوا ایک کمیٹی بنی جو اس ملک کا دستور اور اس ملک کا قانون بنائے گی کہ یہ ملک چلے گا کیسے میرے آپ کے کہنے سے یہ ملک نہیں چلے گا یہ ملک جو چلے گا وہ اس کے لوہ اس کے قانون اس کی دستور اس کی دفعات اس کے مطابق یہ ملک چلے گا بڑے بڑے ماہرین نے بیٹھ کر اس ملک کا دستور تیار کیا اور اس دستور کی دفعہ پچیس اور چھبیس کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ ملک کا ہر باشندہ اپنے مذہب پر عمل کرنے کا اس کو مکمل اختیار ہے وہ اپنے مذہب کو مکمل فالو کر سکتا ہے مذہبی اس کو آزادی رہے گی یہی تو وجہ ہے کہ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہندوستان ایک ایسا جمہوری ملک ہے ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کی انیقتہ میں ایکتہ ہے بہت سارے مذہب کو فالو کرنے والے اس ملک میں رہتے ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے مذہب کو پریکٹس کر رہا ہے وہ فالو کر رہا ہے اسی انیقتہ کے اندر اس ملک کی ایتار اور اتحاد اور آپس کا جوڑ چھپا ہوا ہے اسی میں سے ایک قانون یہ بنا تھا کہ مسلمان بھی اپنے ملک میں اس ملک کے اندر ملک ہندوستان کے اندر اپنے مذہب پر جو اس کے پرسن اللہ ہے جو اس کے قرآن کے مطابق قانون ہے اس کے مطابق وہ عمل کرنے کا اس کو حق رہے گا ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اپنا مذہب اس ملک میں چلائے گا ملک قانون سے چلے گا عدالتوں سے چلے گا دستور سے چلے گا لیکن وہ قانون اور وہ لاز جو اس کے خاص مذہب سے تعلق رکھتے ہیں جیسے نکاح کا مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ ہے وراست کا مسئلہ ہے ایک سے زیادہ شادیہ اور نکاحوں کا مسئلہ ہے بس یہ کل ملا کے چار پانچ مسائل ہے بس کہ اس میں قرآن جو کہتا ہے حدیث جو کہتی ہے اس کے مطابق مسلمان عمل پیرا ہوگا یہ ہے مسلم پرسن اللہ بات اب یہ کہی جارہی ہے یہ یونیفرم سیویل کوڑ تمام کے لیے پورے ملک بھر کے تمام ہندوستانیوں کے لیے ایک ہی طرح کا قانون رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا مثال کے طور پر مذہب اسلام یہ کہہ رہا ہے وراست کے معاملے میں لِلزَّكَرِ مِسْلُحَزِّ الْاُنْسَيَئِدْ اگر والد اببہ کا انتقال ہوتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو بیٹے کو حصہ ڈبل ملے گا اور بیٹی کو اس سے آدھا ملے گا یہ شریعت کہتی ہے یہ مسلم پرسنل لاؤ کہتا ہے یونیفرم سیویل کوڑ یہ کہنا چاہ رہا ہے نہیں دونوں بیٹا اور بیٹی دونوں کو وراست میں حق برابر ملے گا لگتا بھی ہے کہ اچھا ہے نے ایسا ہونا ہی چاہیے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے ہمیں بنانے والا وہ ہماری ضرورتوں سے ہماری حاجتوں سے اور ہمارے پورے مکمل کاموں سے ہم سے زیادہ واقف ہے اور وہ اللہ ہے کیوں اللہ نے مرد کا حصہ ڈبل رکھا ہے کیوں اللہ نے عورت کا حصہ آدھا رکھا ہے وجہ اس کی یہ ہے عورت زندگی میں ہر موقع پر کسی نہ کسی کی چھاؤں میں رہتی ہے کسی نہ کسی کے ماتحت رہتی ہے اگر وہ چھوٹی بچی ہے بیٹی ہے تو والد کی ذمہ داری اس کے اوپر ہوا کرتی ہے نکاح ہو گیا تو اب وہ شوہر کی ذمہ داری میں آ جاتی ہے شریعت اس سے چاہتی نہیں ہے کہ تو کمائے شریعت اس سے یہ مطالبہ نہیں کرتی ہے کہ تو باہر نکلے تو گھر کی شہزادی بن کر رہے گی کمانے کی خرچ کرنے کی اور پوری مکمل ذمہ داری وہ شوہر پر جہاں شوہر وہ اپنی بیوی کی ذمہ داری اور حق کو ادا کر رہا ہے وہیں پر اس کے ساتھ اس کے ماباب بھی جھولے ہوئے ہیں وہیں پر اس کے ساتھ بہت سارے خرچے بھی جھولے ہوئے ہیں تو شریعت نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہا خرچ کا پورا کے پورا جو معاملہ ہے وہ مرد کے سر کے اوپر زیادہ رہتا ہے لہٰذا مرد کو وہ ڈبل حصہ ملے گا اور عورت اس پر ذمہ داری نہیں ہے خرچ کرنے کی لیکن شریعت اس کو یوں کہتے تجھے بھی آدھا حصہ مرد سے ملے گا بعض مرتبہ تو کئی جگہوں سے عورتوں کو حصہ مل جاتا ہے جیسے مثال کے دور پر ایک لڑکی ہے اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس کو والد کی طرف سے بھی حصہ مل رہا ہے خرچ کرنا نہیں ہے لیکن والد کی طرف سے حصہ مل رہا ہے ایسے ہی شوہر کی طرف سے بھی حصہ اس کو حق مل رہا ہے بیٹے کی طرف سے بھی اس کو خرچہ نان نفقہ پوری ذمہ داری اس کی ادا ہو رہی ہے یہ بیلنس کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے یہ کہا ہے مرد کو حصہ ڈبل ملے گا عورت کو آدھا حصہ ملے گا یہ ہے شریعت اور یہ ہے یونیفرم سیویل کورڈ بس اسی بات کا مسئلہ ہے دراصل تین باتیں میں ذکر کر دوں سب سے پہلی بات یہ ہے مسلمان سب سے پہلے تو اپنی شریعت کا پابند ہوتا ہے بہت سارے وہ معاملات بہت ساری وہ چیزیں جس کو کرنے میں اس کا خود کا نقصان ہے مسلمان کا اس کے باوجود وہ اس کو فالو کرتا ہے کیوں اس کے مذہب نے اس کو منع کیا ہے مسلمان مذہب کو فالو کرتا ہے مذہب کو اپنے مطابق نہیں ڈھالتا ہے کہ میں جیسا چاہوں مذہب میں ایسی تبدیلی کروں نہیں قانون لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو مسلمان اس کے مطابق عمل کرتا ہے جیسے اس کی مثال شراب جواہ سٹاہ اور بالکل کومن چیز سود اور ویاج اور انٹرسٹ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے آج ہی کے دن یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں میرا ماننا ہے آدھی مسجد کو فون آئے ہوں گے یا آئیں گے کہ سر ہم بینک سے بول رہے ہیں آپ کے لئے پانچ لاکھ روپے کا لون ہے آپ لینا چاہیں گے مسلمان مولتا ہے کٹ کر دیتا بھائی نہیں ہماری شریعت میں حرام ہے ہم نہیں لے سکتے روزانہ گھومنے والا دوست ہے اس سے کہو پانچ لاکھ روپے ادھار دینے وہ نہیں دے گا وہاں سامنے سے آفر ہے اس کے باوجود یہ مسلمان کیوں نہیں لے رہا ہے فائدہ ہے اس کا تو پیسے ضرورت کی وجہ سے بینک میں اس نے رکھے ہیں سیونگ ایکاؤنٹس میں اور اس کے اوپر سود اور ویاج آ رہا ہے وہ مسلمان اس کو نکالتا ہے کوئی بہت ضرورت مند مستحق یتیم بیوہ غریب ان کو دے دیتا ہے میں تو استعمال نہیں کرے گا نہیں میرا مذہب اس کو منع کر رہا ہے ابھی کل گدستہ کی بات ایک صاحب تفسیر میں بیٹھے تھے تفسیر سے بات مجھ سے ملاقات ہوئی کہا مفتی صاحب پانسو تیس روپے بینک میں سود کے آئے ہیں اور وہ نکال کے دے دیے کہ بچوں پر یا کوئی ضریف مستحق کو دے دینا پانسو تیس روپے حالانکہ کوئی بہت مالدہ رات میں نہیں چوکننا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جاوے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی شریعت کا پابند ہوتا ہے لہذا یونیفرم سویل کورڈ یہ ہیں یہ اسلامی شریعت کے خلاف ایک تو بات ہے نمبر ایک دوسری چیز یہ ملک کے قانون کے بھی خلاف ہیں ملک کے دستور کے بھی خلاف ہیں ملک یہ دفعات کے بھی خلاف بات ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ذکر کیا دفعہ پچیس جو قانون تیار ہوئے اس ملک کے ان کی دفعات میں اگر گوھر کرے تو دفعہ پچیس اور چھبیس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اس ملک میں جتنے بھی مذہب کو ماننے والے ہیں سارے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے اندر وہ آزاد ہے یعنی ان کے مذہب کے جو پرسنل قانون ہے وہ اس میں آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں جیسے ایک ہوا مچایا جاتا ہے کہ مسلمان کی چار شادیوں کے اوپر روک لگانی چاہیے یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جتنے بھی بیٹھے سب چار چار شادیاں کر کے آئیں ایک چنے چبوا دیتی ہے اور چار کہاں سے کریں گے تو پھر چھوڑ دونے ایک ہی کرنے ایک ہی رکھ لونے یونیورم سیویل کور بازے مرتبہ ضرورت ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اولاد نہیں ہو رہی ہے یا اسی طریقے سے بہت سخت ضرورت بیوی بہت بیمار ہو گئے سخت ضرورت اور حاجت کا مسئلہ پیش آ گیا ایسے موقع پر ضرورت بھئی طلاق کا حق صرف اور صرف شریعت نے مرد کو دیا ہے عورتوں کو نہیں دیا ہے یو سی سی یہ چاہ رہا ہے یونیورم سیویل کور یہ چاہ رہا ہے کہ وہیں حق عورتوں کو بھی اگر عورتوں کو حق ملے تو روزانہ کی طلاق کی کاؤنٹنگ ایسے بڑھیں گی جیسے آج کل ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام دعا ملتے ہیں اور سب خیریت تو پھر یہ ہونے کے بعد یہ ہوگا پڑ گئی تیرے کو بھی ہاں ہو گئی میری بیو کلیت دی وہ لڑائی ہوئی تھی تو بول دیا اس نے کیوں عورت کے اندر اللہ نے جذبات کو رکھا ہے عورت اپنے فیصلے دماغ سے کم دل سے زیادہ کرتی ہے وہ فیصلے جبکہ آدمی مرد جو ہے وہ دماغ سے فیصلے لیتا ہے وہ اس کے نفع نقصان کو عورت کرنے کے بعد سوچتی ہے آدمی کرنے سے پہلے سوچتا ہے اس لیے شریعت نے طلاق کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف مردوں کو دیا یہ ظلم نہیں ہے یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور نہ وہ تو جذبات میں آ کر دیکھ کر بیٹھ جائے گی اب کیا آ کر دیکھو نے جیسے بہت سارے جذباتی مرد بھی دیکھ کے آتے مفتر صاحب کچھ رستہ نکلتا ہے تو دوسری بات یہ ہے دراصل یونیفرم سیویل کورڈ جو ہے وہ ہندوستان کا جو قانون ہے جس کی دفعہ پچیس کے اندر یہ بات لکھی گئی ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اسم اور اسی میں تو اس ملک کی خوبصورتی ہے اسی میں تو اس ملک کی انیکتہ کے اندر ایکتہ ہے کہ ہر مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کو پریکٹیس کرے گا اور اپنے مذہب پر عمل کرے گا دو باتیں ہو گئی تیسری بات اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہے فائدہ تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فائدہ کیا ہے بس یہی ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے فائدے کے اعتبار سے سب کو برابر کر دیا لیکن اس برابر کرنے کے اندر بہت سارے نقصانات ہیں ملک کا جو اتحاد ہے ملک کی جو مضبوطی ہے جو اس کی انیقتہ کے اندر ایکتہ ہے وہ اتحاد اس کا ختم ہوگا لوگوں کے اندر انتشار پیدا ہوگا ہمارے بڑوں نے پوروجوں نے اس ملک کے معماروں نے اس ملک کی جب بنیاد کو رکھا تھا یہ ملک جب آزاد ہوا تھا تو اس وقت بہت سوچ سمجھ کر آپ دیکھیں نا جنگ آزادی جب لڑی گئی ہے جہاں پر اس جنگ آزادی کے اندر بڑے بڑے مذہبی رہنما موجود ہے تو وہی پر مسلمان بھی ایک اسف میں سب کے سف ساتھ میں کھڑے ہیں اور موجود ہیں کونسی چیز نے ان کو جوڑ کر رکھا ہے کونسی چیز نے ان کو جوڑ کر رکھا ہے صرف اسی چیز نے ان کو جوڑ کر رکھا ہے کہ یہ ملک ہم سب کا مطابق پریکٹس کرنے دیا جائے گا پولو کرنے دیا جائے گا یہی تو وجہ ہے انیس سو اکتیس کے اندر لندن کے اندر غالباً مہاتمہ گاندی نے یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب پر عمل کرنے کا پورا حق ہے اسی طریقے سے مولانا بولکلام آزاد نے بھی یہ بات کہی تھی اور کئی بڑے بڑے رہنماوں نے یہ بات کہی تھی اسی کو سامنے رکھتے ہوئے مسلم پرسن اللہ کی بنیاد رکھی گئی ہے مسلم پرسن اللہ بور یہ وجود میں آیا ہے کہ ہر وہ دفعات اور ہر وہ چیزیں جو مسلمانوں کے مذہب سے تعلق رکھتی ہے وہ اس میں حل کیا جائیں گے تو لہٰذا عزیز بزرگو کہنے کا ماحاصل یہی ہے کہ مسلم پرسن اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کرنا اور اس کے عمل کرنے کے اندر نہ ملک کا نقصان ہے نہ کسی شخصیت کا نقصان ہے نہ کسی کو تکلیف دینا ہے بلکہ اور بہتر اور خوبصورت طریقے پر مسئلے کو حل کرنا ہے ورنہ آپ اندازہ لگائے اگر عورت کو طلاق کا حق دے دیا جاوے اور وہ کوٹ کے دروازے کھٹ کھٹا رہی ہے اور وہ کوٹ کے ذریعے سے مرد کو اگر طلاق دے رہی ہے اس کے نتیجے کے اندر اس کے کتنی رسوائی ہوگی وہ کوٹ کے سامنے اپنی برائیاں بھی رکھے گی اس کے سارے ویک پوائنٹ رکھے گی مرد کے ساری کے ساری باتیں رکھے گی مرد اپنی بیوی کے ساری کے ساری باتیں رکھے گا جب وہ سب چیزیں لوگوں کے سامنے آئے گی تو اس کے نتیجے کے اندر پھر اس کی اگلی شادی کرنا کسی اور کے ساتھ پھر بیہا کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا عام طور پر ہونے والی طلاقوں کے اندر مسئلے مشکل ہو جاتے ہیں نکاحوں کے اندر جڑنے کے تو یہ تو کھولے عام پورے طلاق کو کورٹ کے سامنے اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کے سامنے تو اس کی رسوائی کا سبب بنے گی مذہب اسلام یہ چاہتا ہے اس لئے دیکھئے مذہب اسلام یہ چاہتا ہے یہ طلاق کو جو رکھا ہے وہ امرزنسی ایکزٹ کے طور پر رکھا ہے تین طلاق تو کیا ہماری شدیت تو ایک طلاق بھی نہیں چاہتی ہے بس یہ چاہتی ہے اس لئے دیکھیں قرآن میں کوئی پارہ ایسا خالی نہیں ہے حدیث میں اللہ کے نبی نے میان بیوی کے بارے میں فرمایا کہ تم اگر ساتھ میں جڑ کے رہتے ہو محبت کے ساتھ رہتے ہو یعنی ان کا جوڑ کے خلاف یعنی توڑ شریعت چاہتی نہیں ہے لیکن بعض حالات ایسے ناگزیر ہو جاتے ہیں کہ اگر اس میں بھی امرزنسی ایکزٹ نہ رکھا گیا تو پھر دونوں کی زندگیاں برباد ہو جائے گی اور ہوتی ہے کئی مرتبہ اخبارات کی سرخیاں اٹھا کر دیکھے مرد نے اپنی بیوی کو مار دیا وجہ یہ ہے طلاق کا کوئی اصولی نہیں ہے قانون نہیں ہے اب اس سے چھٹکارہ کی طریقے پر ہے تو پھر اس نے یہ قانونی قدم اپنایا شریعت اسلام نے بڑے نقصان سے بچانے کیلئے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا ہے کہ طلاق دیکھے دونوں اپنا اپنا راستہ اختیار کر لے اینجز جس کے ساتھ رہنا ہو اپنے طور پر دو چار چیزیں ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی بھئی وراست تو کیوں رکھی وجہ طلاق مرد کو اختیار کیوں دیا وجہ میں نے جیسے آپ کے سامنے بیان کر دی چار شادیوں کا ایک شور مچایا جاتا ہے ایک بھی نہیں ہوگا ایک بھی لاکھوں میں بھی نہیں ہوں لیکن شریعت نے رکھا ہے ضرورت کی وجہ سے گنجائی سے عملی پریکٹیکل طور پر نظر نہیں آ رہے لیکن شریعت نے رکھا ہے ضرورت پڑ گئی تو پھر یہ راستہ اگر بند ہو گیا تو ضرورت کے موقع پر بھی انسان کہا جائے گا لہذا عزیز بزرگو کہنا میں یہ چارت دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے پہلی بات شرعی اعتبار سے مسلمان اپنے قانون اپنے مذہب پر عمل کرنے کا مذہب کے خلاف اس کو عمل کرنے کی اس کو گنجائیش نہیں ہے جیسے سود کی میں نے مثال کی شراب کی میں نے مثال دی ہے جوہ کی میں نے مثال دی اور دوسرے بات اس ملک کے قانون کے خلاف اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے اندر فائدہ کم ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے نقصان بہت زیادہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کے جذبات مجروع ہوں گے ایک دوسرے اوپر زیادتی ہوگی اور پھر ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے گا تو اس کے روح کے اعتبار سے سکون اور تسلی ہوگی لیکن وجوہات یہ ہوا کرتی ہے کہ ایک کو پریشان کرنا اور ایک کو خوش کرنا ہوتا ہے کہ ایک طفقہ پریشان ہو جائے ایک طفقہ بیشین ہو جائے اور پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہو جائے اور دوسرا طفقہ اس کے ذریعے سے وہ خوش ہو جائے تو الغرض عزیز بذرگو میں نے صرف آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ ہے کیا مسئلہ ورنہ بہت سارے مسلمانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مسلم پر بہت ساری مرتبہ ایک آواز لگتی ہے کہ مسلم قریب زمانے میں انتقال ہوا ہے رمضان کے اندر اور ان کے بعد ابھی ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا خالی صحف رحمان صاحب کو مسلم پرسنل اللہ بورڈ کا صدر بنایا گیا ہے تو یہ پورا کام کیسے کرتا ہے اس کا مقصد یہی ہے اس ملک کے اندر مسلمان مذہب کو ماننے والے وہ اپنے سارے قانون کی نہیں جیسے بہت سار کریمینل لاؤ ہے تو اس میں ملک کا دستور ہے ملک کا جو قانون ہے اس کے مطابق کی بات چلے گی پھر یونیورم سویل کورڈ کا مطلب تو یہ ہو جا وے گا کہ ہر آدمی ایک قسم کی ٹوپی پہن میت ہے اسی میں ملک کی سہرخائی ہے اگر ایک ہی بنا دیا جائے گا تو اس کی وجہ سے ملک اندر انتشار پیدا ہوگا تو اس کا مطلب اور اس کا ماحاصل اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ مذہب اسلام کو فولو کرنے والے وہ اپنے وہ قانون جو شریعت کے مطابق ہے اور وہ کسی کو نقصان بھی نہیں دیتے بلکہ اس پر عمل کرنے کے اندر دونوں فریق کا بہت زیادہ فائدہ ہے جیسے طلاق کے مسائل میں آپ کے سامنے ذکر کی ہے اور بھی ایسے دو چار جو مسائل ہیں ان کے ہر ایک کے اندر قانون اور دستور شریعت اسلام جو کہتے ہیں اس میں مسلمانوں کے فوائدیں لہذا اللہ سے ہم تعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطاللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق اتا فرماؤے اور اللہ تبارک وطاللہ ہمیں قرآن جو ہمارا دستور ہے قرآن جو ہماری کتاب ہے پیارے اقصر سلام کی حدیث جو ہمارے قانون کی حیثیت رکھتی اللہ ہمیں مرددن تک ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماؤے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين